اس کی ملک میں نہیں ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو دنیا کے سیکنڈ ہائیس پوائنٹ ہے کے ٹو وہ بھی پاکستان میں ہے اور سمندر کی سطح بھی پاکستان میں کراچی میں جا کے بلتی ہے اور اس کے درمیان تقریباً جو دو ہزار کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے اس میں آپ کو ہر قسم کی ایکلوجیکل زون ملتی ہے اس لیے جو بھی آپ پاکستان میں جو بھی پاکستان میں آپ اگانا چاہیں وہ اگ سکتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دیویں اس ملک کو لیکن ہم ان نعمتوں کا خیال نہیں کر رہے اور اسی وجہ سے اسی وجہ سے جو پرائم مینسٹر صاحب ہیں انہوں نے ان قدرتی نعمتوں کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو نوازی بھی ہے ان کو بچانے کے لیے اور تاکہ ہمارے بچے اور ان کے آگے ان سے ان کے بچے اور ہماری جو فیوچر جنریشنز ہیں وہ بھی ایسا ہی پاکستان دیکھ سکیں جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں آج اس کے لیے یہ پروٹیکٹڈ ایریا انیشیٹیو لانچ کی ہے اب یہ انیشیٹیو جو ہے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے کیونکہ اس میں پرائم میسٹر صاحب نے دو بڑے اہم فیصلے کی ہیں ایک پہلا فیصلہ اس کا یہ ہے کہ اس وقت جو ہم نے پروٹیکٹڈ ایریا جس کو کہتے ہیں جس کو ہم نے فریز کیا آوے ایریا کو کہ وہاں پر ڈیویلپمنٹ اور کسی قسم کی نہیں ہو سکتی صرف آپ قدرت کو وہاں پر اپنے کا موقع دیتے ہیں وہ تقریباً بارہ فیصلہ پہ ہے تو پرائم میسٹر صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ دوہزار تئیس تک ہم اس کو بارہ سے پندرہ فیصلہ تک پاکستان کے لینڈ ایریا میں کے توسط سے لے کر جائیں گے تو ٹویلپ پرسنٹ سے فیفٹین پرسنٹ پہ ٹو تھاؤزن ٹویٹی تک انشاءاللہ ہم اس پروٹیکٹڈ ایریا کو لے کر جائیں گے اور دوسرا جو فیصلہ وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ایریاز نوٹیفائی ہوتے رہے ہیں انیس سو ستر میں یہ کام سٹارٹ ہوا تھا اور یہاں پر ایک اس زمانے میں ایک بہت ایکٹیو کنزروریشنسٹ ہے جورج شیلر ان کا نام ہے وہ اس زمانے میں آئے یہاں پر اور انہوں نے یہاں پر خنجراب کا جو نیشنل پارک ہے وہ پہلا پارک تھا جو کہ نوٹیفائی کروایا اس وقت ذلوکار علی بوٹو صاحب پرائیم نسٹر تھے انہوں نے نوٹیفائی کیا پھر کیر تھار بنا نیشنل پارک لال سہارنا بنا لیکن اس کے بعد یہ پروسس چلتا تو رہے لیکن اور ہم نوٹیفائی بھی کرتے رہے ہیں لیکن ہم پروٹیکٹ نہیں کرتے رہے ان کو صرف کاغذوں پر نوٹیفائی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کا کوئی میکنزم نہیں تھا ان کو بچانے کا وہاں پر اس کی مینجمنٹ کا ان نیشنل پارک کے اندر جو آپ کے جنگلی جانور ہے ان کے پنپنے کے لیے کوئی ایسا کوئی آگنائز گووننس سسٹم نہیں تھا تو اس میں پرائی مشر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نا صرف نوٹیفائی کریں گے بھلے ان کو ہم پروٹیکٹ بھی کریں گے اور وہ کیسے کریں گے اس کے لیے ہم نے پندرہ نیشنل پارک جو ہیں پاکستان کے وہ چھنے ہیں یہ پندرہ نیشنل پارک ان میں سے نو نیشنل پارک جو ہیں وہ نئے نیشنل پارک ہیں یہ دو ازاありがとう کے بعد نوٹیفائی ہوئے ہیں کچھ ہو رہے ہیں آج کل اور انشاءاللہ یہ پندرہ کے پندرہ نیشنل پارک کو ہم انشاءاللہ موڈل نیشنل پارک بنائیں گے اس کے اندر ہم ایک ایسا گورننس کا اور منیجمنٹ کا ریجیم لے کر آئیں گے تاکہ جو سیاحت ہے اس کو فروغ مل سکے اس سے دنیا میں جو سیاحت ہے سب سے بڑی انڈسٹری ہے دنیا کی اور سیاحت دنیا میں لنکٹ ہے آپ کے قدرتی ان نیشنل پارک کا ساتھ جہاں پر بھی نیشنل پارک ہیں وہاں پر ہی سیاحت ہے ان کا اپس میں بڑا سٹرونگ لنکٹ ہے تو پاکستان میں وہ لنکٹ ابھی تک بنا نہیں تھا تو ہم نے اس انشیٹیف کے تحت اس لنکٹ کو بنایا ہے کہ سیاحت کو فروغ دیں گے لیکن وہ ایسی سیاحت ہو جس میں یہ نہ ہو کہ وہاں جا کر انہی پارک کو جن کی خوبصورتی ہم دیکھنے جا رہے ہیں انہی کو جا کر ہم گندہ کرنا شروع کر دیں وہاں پر گندگی کے ڈھیر لگ جائیں وہاں پر ڈیولپنٹ ہو جائیں جو کہ ریگولیٹڈ نہ ہو تو ان سب کے لیے لاؤز بن رہے ہیں کے پی نے اپنا لاؤز بنا لی ہے پنجاب کا لاؤز جو ہے وہ کیابنٹ نے پاس کر دیا انشاءاللہ ان کی پارلیمنٹ پاس کر دے گی کل پرائیم ایسٹر صاحب نے ان کو دوبارہ ڈریکشن دی ہے اور باقی پروونسز میں بھی یہی لاؤز موڈل کے طور پر بنائی جائیں گے تو ایک تو یہ ہوگا کہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم ان کی لیجسلیٹیو پروپر جو بیسز ہے وہ بنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اس میں ایک نیشنل پارک سرویس بنائیں گے یہ نیشنل پارک سرویس ایک ایسی فورس ہوگی جو کہ نوجوانوں پر مشتمل ہوگی جن کو پروپر ٹریننگ ہوگی کہ ان قدرتی وسائل کو کس طریقے سے بچانا بھی ہے اور جو ہم نے سیاحت کو فروغ دینا چاہتے ہیں ایکو ٹورزم کو اس ایکو ٹورزم کو کس طرح انہوں نے پروپرلی اس کو ریگولیٹ کرنا ہے تو یہ ٹرینڈ ایک پوری سرویس ہوگی اس کو نیشنل پارک سرویس کا نام دیا گیا ہے اور اس میں پہلے فیز میں پانچ ہزار نوجوانوں کو انشاءاللہ نوکری دی جائے گی جو کہ ان پندرہ نیشنل پارک کے اندر اپنی سرویس جو ہیں وہ جا کے کریں گے اور ان پندرہ نیشنل پارک میں ہم نے ہر صوبے میں سے کم از کم ایک نیشنل پارک رکھا ہے تو یہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں اور پھر جو بارہ ایکیلوجیکل زونز ہیں ان کے اندر یہ پھیلے ہوئے ہیں تو ایک ریپرزنٹیو ہم نے ایک سامپل لیا ہے جس کو ہم نے موڈل نیشنل پارک بنانے کا تحیہ کیا ہے مقصد یہی ہے کہ ہم نے اپنے قدرتی جو اللہ تعالی نے ہمیں نعمتیں دیوئی ہے خوبصورتی دیوئی ہے اس ملک کی اس کو ہم نے بچانا بھی ہے اس کو ہم نے تباہ ہونے سے بھی بچانا ہے اور اس کو ہم نے اپنی آنے والی نیشنلوں کے لیے چھوڑ کر بھی جانا ہے انشاءاللہ اور صحیح حالت میں چھوڑ کر جانا ہے اسی انیشنل پارک کے تحت جہاں پر سیاحت کو فروغ ملے گا جہاں پر آپ کے جابز ملے گی لوگوں کو وہاں پر جو لوکل کمیونٹیز جو کہ ان نیشنل پارک کے اندر رہتی ہیں اس ان نیشنل پاک جو ہے یہ ویران نہیں ہے سارے کئی جگہوں پر جو ہے کمیونٹیز اندر رہتی ہیں تو ان کمیونٹیز کے بھی رائٹس ہیں اور ہم نے ان کمیونٹیز کو گنگیج کرنا ہے ہم نے ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا ہے ہم نے ان کو گنگیج کرنا ہے تاکہ وہ خود اس چیز کو پہچانے کہ یہ نیشنل پارک ان کا احساس ہے یہ نیشنل پارک پاکستان کا احساس ہے تو ان ان کمیونٹیز کے گنگیجمنٹ کا ابھی اس میں پروسس رکھا گیا ہے کنزرویشن فنڈز رکھے گئے ہیں ہر نیشنل پارک کا اپنا ایک کنزرویشن فنڈ ہوگا جس کے ذریعے وہ ان کمیونٹیز کو انگیج کرے گا ان کو نوکریاں ملیں گی جو سیاحت وہاں پر فروغ ملے گی اس کے اندر بھی ان کمیونٹیز کا پہلا رائٹ ہوگا اور تب ہی انشاءاللہ ہمارا یہ پروسس چل سکے گا آگے اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور مقصد یہ ہے جو جنگلی جانور جو کہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب وہ وزیراعظم نہیں بنے تھے بلکہ جب انہوں نے سیاست میں میں بھی نہیں آئے تھا تو انہوں نے 1986 میں ایک کتاب لکھی تھی انڈس جنرنی کے نام سے وہ کتاب انہوں نے پورے پاکستان میں وہ پھرے اور اس کے بعد انہوں نے وہ کتاب لکھی اور اس کتاب کو انہوں نے ڈیڈیگیٹ کیا دو چیزوں کو اور ایک یہ کہ ہمارے جنگلات جو کہ ختم ہو رہے ہیں اس کو ڈیڈیگیٹ کیا اور دوسرا انہوں نے کہا جو جنگلی جانور ہمارے ناپید ہو رہے ہیں ان کو میں ڈیڈیگیٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہ انشاءاللہ ان کا ویجن تھا جو کہ انہوں نے 1980 میں دیکھا تھا کہ پاکستان کے ان چیزوں پر پریشر پڑھ رہا ہے یہ اس کا رسپونس ہے یہ جو پروجیکٹ ہے ہم نے 10 بلینٹری پروجیکٹ بھی سٹارٹ کیا ہوا ہے تو جو انگلات جو ہے اس میں کور ہو رہے ہیں اور یہ پروٹیکٹڈ ایریا انیشیٹیو ان جنگلی جانوروں کا ہمارے پاس اللہ کے فضل سے بہت یونیک جانور موجود ہیں سنو لیپرٹ ہمارا دنیا کے یونیک ترین جانوروں میں سے ہے جو کہ نوردن پاکستان میں پایا جاتا ہے اور مارخور ہمارا قومی جانور ہے وہ بھی نوردن پایا جاتا ہے آئی بیکس ہے بلو شیپ ہے پھر آپ اڑیال آ جاتے ہیں آپ کے پنجاب کے اندر بختلف قسم کے اڑیال ہیں آپ کی مارکو پولو شیف نورت میں ہے ہمارا بلائنڈ ڈالفن ہے جو کہ سن میں خصوصا جو سکھر کہہ رہی ہے اس میں پائی جاتی ہے تو یہ بڑے یونیک جانور ہے جو کہ موجود ہیں لیکن ان کی ہم نے کبھی بھی ان کی انلسمنٹ نہیں کی کہ یہ کتنے ہیں کیا ان پر پریشر ہیں کم ہو رہے ہیں زیادہ ہو رہے ہیں وہ سارا کچھ بھی اسی پروجیٹ کے اندر ہم شامل کر رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ پاکستان کا یہ اساسا کیا ہے یہ دنیا میں بھی اس اساسے کو پچانا جاتا ہے اس کو ایڈنٹیفائی کیا جاتا ہے اور اس کی حفاظت کی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ آپ کی سیاحت بھی ہے وہ لنکٹ ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس پروجیٹ میں ہم اپنے اس قدرتی اساسے کو بچانے کی طرف یہ امران خان صاحب کا ایک وزن تھا اس کے تحت خرچے جائیں گے لیکن خرچے گی پروینشل گورنمنٹ ہم نے یہ پیسے ان پر ٹرانسفر کر دی ہیں اس سال کے اور وہ انشاءاللہ اس پر فوری طور پر امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہوگی پروپر پہلے مینجمنٹ پلانز بنیں گے کہ ہر نیشنل پارک کا کیا مینجمنٹ پلان ہے اور اس کو کس طریقے سے مینج کرنا ہے اور یہ اس کے بعد نیشنل پارک سروس کی ہائرنگ سٹارٹ ہوگی اس کی ڈیویلپمنٹ ہوگی اور پھر انشاءاللہ کہ ایک جو جو سیاحت ہے ایکو ٹورزم کا کا جو ایسپیکٹ ہے وہ اس میں شامل کیا جائے گا نہ صرف ان پارکس میں بلکہ ان کے ارد گیٹ جو بفر زونز ہوتے ہیں ان کے اندر تو اس تمام کا دتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا جو قدرتی حساسہ ہے پاکستان کا بڑا قیمتی قدرتی حساسہ ہے اس کو ہم بچا سکیں گے اس کو ایڈنٹیفائی کر سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جابز دے سکیں گے دونوں اجیکٹیس بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ ہم نوکریاں بھی دیں اپنے نوجوانوں کو اور اپنے قدرتی حساسے کو بھی بچائیں تو یہ بہت امپورٹنٹ انیشیٹیو کل پرائیم میسٹر صاحب نے لانچ کی اور اس کی امپورٹنس کا اندازہ اس بات سے میں آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ جو تین بڑے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے ہمیں ویڈیوز بھیجے اپنے جو کہ ویڈیوز کا ہم نے وہاں پر جب لانچ ہوئی تو چلائے ان میں ایک جارڈ شیلر ہیں جنہوں نے اریجنل پاک پاکستان کا بنایا تھا وہ اب نوے سال کے ہیں لیکن انہوں نے امریکہ سے خاص ایک ویڈیو بھیجی اس انیشیٹیف کو سرانے کے لیے پھر ورل کمیشن آن پروٹیکٹیڈ ایریاز یہ دنیا کے سب سے بڑا دارہ ہے اس کی چیئرمن ہے ڈاکٹر کیتھی انہوں نے اپنی ویڈیو بھیجی اور پھر ایک ایشیا پروٹیکٹیڈ ایریاز پارٹنشپ ہے جو کہ ایشیا کے پارکز کو ہیڈ کرتے ہیں انہوں نے اس کیلئے اپنی خاص ویڈیو بھیجی تو یہ انشاءاللہ ہماری حکومت کا جو کلین این گرین کا ویژن ہے اس میں یہ ایک اہم ستون ہے جو کہ کل ہم نے انیشیٹیو لانچ کیا اور جیسے میں نے بتایا کہ یہ انشاءاللہ گراؤن پہ بہت جلدی آ جائے گا کیونکہ اس کے پیسے اس بجٹ میں بھی رکھے گئے ہیں ہم نے ریلیز بھی کر دی ہیں پروونسز کو اور بہت جلد اس پہ کام شروع ہوگا نوکریاں بھی ملے گی اور ہمارے جو قدرتی احساس ہے اس کو بھی ہم بچائیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جو میں ایک میٹنگ ابھی پرائیمیسٹر صاحب نے چیئر کی تھی وہ اٹینڈ کر کے آ رہا ہوں وہ میٹنگ بھی بڑی امپورٹنٹ تھی وہ تھی شہروں کے ماسٹر پلانز کے بارے میں کیونکہ ہمارے شہر جو ہیں وہ بے ہنگم طریقے سے بڑھ رہے ہیں اور پرائیمیسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی وی تھی آج اس کی دوسری میٹنگ تھی اس میں پنجاب میں کے پی میں اور باقی پروونسز میں بھی اس چیز کا اپ ڈیٹ لی گئی ہے کہ جو بے ہنگم پھیلاوے ہمارے شہروں کا جس میں کوئی پلاننگ نہیں ہے اور عبادی بڑھتی جا رہی ہے ہمارے جو زرائی زمینیں ہیں ان کو ہڑپ کیا جا رہا ہے شہر شہروں میں جو کہ فوڈ سیکیورٹی کا مارلی پرابلم بن رہا ہے اور جو بے ہنگم پلاننگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے آپ کی جو ایک ایکیلوجیکل ڈیزاسٹر بن رہا ہے مطلب اس میں آپ کا نہ ویسٹ کا پروپر سسٹم ہے نہ پانی کا پروپر سسٹم ہے زیر زمین پانی میں علودگی پھیل رہی ہے تو یہ تمام چیزیں پرائیم سٹر صاحب نے ڈسکس کی ہیں ایک مہینے کا ٹائم دیا ہے پنجاب اور کے پیگو کے وہ اپنی مختلف شہروں کی سٹیٹیجیز بنا کر لے کر آئیں تاکہ پاکستان میں پروپر پلاننگ کے تحت ان شہروں کو بڑھایا جائے ان کے گرین بیلٹس کو گرین ایریاس کو بچایا جائے اس کو اس کی اوپر انکروچمنٹ شہروں کے اندر نہ ہو اور جو شہروں کی باہر انکروچمنٹ ہو رہی ہے ذریعی زمینوں میں اس کو بھی رکا جائے تو یہ ایک ویجن کے تحت حکومت کام کر رہی ہے اور یہ ویجن بدقسمتی سے کھو چکا تھا پاکستان کا انیس سو ساٹھ کی دہائی میں تو یہ پلاننگ چل رہی تھی اس کے بعد جہاں پر جو دبردوز حکومتیں آئیں انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ آنے والی نسلوں نے اس ملک میں کیسے رہنا ہے آنے والی نسلوں کے لیے اس ملک کو انہیں کیسا چھوڑ کے جانا ہے تو یہ تمام پروجیٹس امران خان صاحب کے اس ویجن کے مطابق ہے کہ ہم آج ہیں کل یہاں نہیں ہوں گے اپنے چلے جانا ہے لیکن ہم کیسا پاکستان اپنی اگلی نسلوں کے لیے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں جہاں پر پلاننگ ہو جہاں پر قدرتی احساسے بچیں جہاں پر لوگوں کو نوکریہ ملے بہت مہربانی مشیر محولیات ملک امین اسلام اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے نعمتوں کا خیال کرنا ہے وزرعظم نے دو بڑے اہم فیصلے کی ہیں انیشیٹیوز کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے نیشنل پارک کے قیام سے مطالق انہوں نے تفصیل دی اور کہا کہ اس سے مقامی نوجوانوں کو روزگیار میں اثر آ سکے گا بلکل جی بڑے عام فیصلے کل لیے گئے تھے یہ اجلاس کل ہوا تھا ہم نے اس بارے میں کل بھی ملک امین اسلام صاحب سے بات کی تھی بہرحال آج وہ ڈیچیل میں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ہی جو پندرہ ناشتن پارکس قائم کیے جانے ہیں اور رقبہ بڑھانا ہے جنگلات کا اس پر کام کس طرح سے شروع کیا جائے گا اس سے پہلے علیہ ہم بات کر رہے تھے کرونا کی تو ناظرین اکبر پھر سے کرونا پر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں بتاتے ہیں آپ کو کہ آج وفاقی وزیر ترقی و منصوبہ بندی اسد عمر نے کیا بات کی ہے ایسو پیس کے حوالے سے مذکر کر رہے تھے اور جیسے بار بار وہ ہمیشہ جب بھی پریس ٹاک کر رہے ہوتے ہیں تو کہنا ان کا یہی ہوتا ہے کہ جتنا ہمیں سو پیس پر عمل کریں گے اتنا زیادہ ہم اس مرض سے بچ سکتے ہیں تو آج انہوں نے عداد شمار بتائیں ہیں ان لوگوں کے حوالے سے جو پہلے وینٹی لیٹرز پر ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگ تھے اور بہت سارے ہسپیٹلز میں شکایت آ رہی تھی کہ شاید وینٹی لیٹر آج جو ہیں وہ وہاں پر کم ہیں لیکن آج انہوں نے یہ بتایا ہے کہ زیادہ وینٹی لیٹرز پر جون کے وزد کے نسبہ اب جو مریض ہیں مقلی وصپتالوں کے اندر ان کی تعداد بہت کم ہے صحیح اسی پر بات کریں گے حرشید علم صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں فوکل پرسن ہیں کرونا ریلیف ڈرائیو سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا پاکستان ٹیلیویشن کے لیے آپ نے وقت نکالا سب سے پہلے ہم عداد و شمار جانا چاہیں گے کرونا وائرس کے حوالے سے اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک میجر آؤٹ بریک تھا اس میں کسی حد تک ڈیکلائن آ رہا ہے کتنی اچھی کاوش ہے اگر ہم نیشنل کمان این اوپریشن سنٹر کی بات کریں سو دن مکمل ہو چکے ہیں اور جس طرح سے فقد المثال اقدامات لیے جا رہے ہیں سیول اور اسکری قیادت کی جانب سے کیا کہیں گے آپ اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نسی او سی کا جو ادارہ